بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ صلی اللہ محمد والے محمد ایسٹرالیجر علی زنجانی جناب حاضر ہوں آپ لوگ کے حتمت میں آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ستائیس جولائی کو جو چاند گرہن لگ رہا ہے اس کے حوالے سے اور عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے ذائچہ کے اوپر کے الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے اور انفرادی طور پر عمران خان صاحب کی جو پسنالیٹی ہے وہ کیسی ہے الیکشن میں ان کا کردار کیا رہے گا ان کی پارٹی کا کردار جو ہے وہ کیا رہے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چاند گرہن کی کہ چاند گرہن جو ہے کمل کمری گرہن کا آغاز جو ہے وہ ستائیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو رات کو بائیس بج کر چودہ منٹ پر ہوگا اور اس کا جو انتہائی نکتہ اروج ہے وہ ایک بج کر اکیس منٹ پر ہوگا اور جناب اس کا احتتام جو ہے گرہن کا وہ صبح سادق چار بج کر اٹھائیس منٹ پر ہوگا یہ گرہن ستائیس اور اٹھائیس جولائی کی جو درمیانی شب ہے اس میں لگے گا فلکیاتی اعتبار سے گرہن برج دلف کے تین درجہ اور تیرہ دقیقے پر لگے گا گرہن کا جزوی نزارہ جو ہے وہ یورپ کے اکثر علاقے ایشیا، آسٹریلیا، شمالی اور جنوبی امریکہ، انٹارٹیکہ پھر اس کے بعد بہرہ ہند اور اوکیانوس کے اکثر علاقوں میں گرہن کا جو ہے وہ جزوی مشاہدہ کیا جا سکے گا جبکہ جاپان، بیلجیم، پرتگال، انگلینڈ، مصر، ترکی، انڈونیشیا، یونان، آسٹریلیا، بھارت، فرانس، روس، چین، برازیل اور ارزنٹائن کے ساتھ پاکستان میں مکمل اس کا نظارہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یہ اس صدی کا سب سے طویل ترین چاند گرہن ہوگا جس کا دورانیاں چھے گھنٹے اور چودہ منٹ کا ہوگا اور کرنا کیا ہے اس گرہن کے دوران آپ اگر دو نفل نماز خصوف پڑھتے ہیں وہ آپ پڑھیں اپنے لئے دعا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دو کلو چاول لے کر یا دو مٹھی چاول لے کر حضب توفیق جو بھی آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں وہ آپ اس کا صدقہ دے سکتے ہیں تو جناب اب ہم آتے ہیں مین ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے عمران خان صاحب کا ذائچہ اور تحریک انصاف خوبیاں خامیاں ناکامیاں کامیابیاں اور الیکشن دوہزار اٹھارہ حقیقت یہ ہے کہ دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد سے عمران خان اور تحریک انصاف مستقل اخبار اور ٹی وی کی شہ سرکھیوں میں صرف فرست ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان کی پوری سیاسی شرافیہ عمران خان اور تحریک انصاف کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھ دی ہے الیکشن کے بعد عمران خان نے دھاندلی کا نعرہ لگایا اور بالاخر وہ سڑکوں پر آگئے یعنی دوہزار چودہ میں ایک طویل دھردہ دیا گیا پھر دوہزار پندرہ کی ابتدا میں رخام خان سے شادی کر کے مزید انہوں نے شہرت پائی اور اسی سال دونوں کے درمیان تلاق کا واقعہ ہو جاتا ہے اور ایک نئی متنازہ صورتحال کا باعث بنتا ہے اس طرح عمران خان کے مخالفین کو بہت کچھ کہنے کا موقع ملا وہ اپنے ابتدائی کریئر کے زمانے سے ہی ایک متنازہ سر پھرے اور سکینڈلز کی زد میں رہنے والے انسان تو تھے ہی یہ روایت سیاست کے میدان میں بھی جاری رہی اور ابھی تک جاری ہے دوہزار سولہ میں پاناما کا ہنگامہ عمران خان صاحب کے ہاتھ لگا اور انہوں نے اس کو ایک غیبی امداد جو ہے وہ تصور کیا اور پھر ساری مصروفیات جو ہیں اس کو ختم کر کے وہ اس مہم جو ہی میں مصروف ہو گئے کہ اس کا نتیجہ بالاخر دوہزار سترہ میں سابق وزیراعظم جناب نواز شریف صاحب کی ناہلی کی صورت میں برامد ہوا انہوں نے اسے اپنی سب سے بڑی کامحابی قرار دیا اس دوران میں وہ بھی مقدمات کی لپیٹ میں رہے لیکن سپریم کورٹ نے انہیں بری کر دیا سال دوزار اٹھارہ میں ان کی تیسری شادی کا چرچہ ہوا اور ایسا کہ ہر جگہ موضوع گفتگو یہ شادی رہی اب الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے اور عمران خان نہائید پر امید ہیں کہ اس بار میدان جو ہے وہ ان کے ہاتھ لگے گا مگر اچانک ہی رحام خان صاحبہ کی کتاب کا ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا یہ سب بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ گزرستہ تقریباً سات آٹھ سال سے عمران خان اور ان کی پارٹی روز بروز ایک نمائی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر رہی ہے کامیابیوں کی طرف گمزن ہے پاکستان میں عمران خان صاحب کا ذائچہ سب سے پہلے جو ہے ہمارا مہنا معاینہ قسمت اس میں شائع کیا گیا عمران خان صاحب کی تاریخ پردائیس جو ہے پچیس نومبر نائنٹین ففٹی ٹو با مقام لاہور مشہور ہے لیکن ایک موقع پر انہ نے خود کہا کہ میرا جو برج ہے وہ برج میں زان ہے اس سلسلے میں ہمارے محترم میرے محترم میرے والد گرامی جناب سید انتظار حسین زنجانی صاحب نے اپنے ایک جو صحافی تھے دوست سے ان کے ذریعے عمران خان صاحب سے ان کی جو درست تاریخ پیدائش ہے اور وقت پیدائش جو ہے وہ معلوم کیا تو عمران خان صاحب نے ان کو خود بتایا کہ ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ پانچ اکتوبر نائنٹین ففٹی ٹو اور صبح نو بجے لاہور میں وہ پیدا ہوئے چنانچہ ہم نے اسی تاریخ پیدائش اور وقت پیدائش کے مطابق جو زائچہ بنایا وہ ہمارے میگزین میں شائع ہوتا رہا دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض لوگ ابھی بھی پچیس نومبر کو ہی اہمیت دیتے ہیں اور مختلف زائچے بناتے ہیں اس پر تحقیق ہونی چاہیے مزید تحقیق ہونی چاہیے میرا جو علمی مشاہدہ ہے وہ میں آپ لوگ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ہمارے بنائے ہوئے زائچے کے مطابق عمران خان کا پیدائشی برج یعنی جو تالے برج ہے وہ برج میزان ہے اس کا حاکم سیارہ زائچے کے پہلے گھر یعنی اپنے ہی گھر برج میزان میں نہائی طاقتور پوزیشن میں موجود ہے علم نجوم کے مطابق اس صورتحال کو ملاویہ یوں کہا جاتا ہے اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خوش قسمت خیال کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہ آسانی اپنے مقاصد کی تکمیل کر لیتے ہیں ملاویہ یوں کیونکہ حسن و عشق سے وابستہ ہے سارہ زہرہ اس کو تشکیل دیتا ہے لہٰذا ان لوگوں کی زندگی میں حسن و عشق کی رنگینیاں اور سنگینیاں بھی دیکھنے میں آتی ہیں ویسے بھی برج میزان اگرچہ توازن اور ہم آنگی کا برج ہے لیکن انسان کو رومان پسند جو ہے وہ بنا دیتا ہے زائچے کے تیسرے گھر برجے کاؤس اور سیارہ مری کے چوتھے گھر میں راہو اور کیتو ایسی پوزیشن میں موجود ہیں جو زائچے کے دوسرے چوتھے چھٹے اور بارویں گھر کو متاثر کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی مستقل اتار چڑھاؤ کا شکار رہی فیملی پرابلم رہی مالی مشکلات والدہ کی شدید بیماری چوٹے لگنا اور ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ اختلافات طلاق کریئر سے متعلق مسائل میڈیسن کا بہت زیادہ استعمال وغیرہ راہو کیتو کے نحس اثرات کا باعث ہے یعنی موجودہ شادی کے بعد وہ صدقات اور خیرات پر زیادہ زور دیں گے بلکہ دے رہے ہیں ساتھویں گھر برجہ حمل میں کمر اور مشتری موجود ہے کیتو دسوے گھر میں ہے اور شمس زہل اور اتارت بارویں گھر میں بری جگہ پر واقع ہیں مریخ اور مشتری باہمی طور پر ایک دوسرے کے گھر میں ہونے کی وجہ سے ایک نہائید اہم یوگ بنا رہے ہیں جسے پریورتن یوگ کہا جاتا ہے چونکہ یہ دھونوں سیارے زائچے کے تیسرے اور ساتھویں گھر کے حاکم ہیں لہٰذا اس یوگ کو راج یوگ کے برابر سمجھا جاتا ہے راج یوگ عام طور سے قائدانہ صلاحیت اور آلہ پوزیشن پر فائز ہونے والے لوگوں کے امکانات جو ہیں اس کو ظاہر کرتا ہے پہلے گھر کا حاکم پہلے ہی گھر میں واقع ہو اور وہ بھی زہرہ تو صاحب زائچہ کو شاندار شخصیت اور ایک پرتائش زندگی دیتا ہے مزید یہ کہ مشتری ساتھویں گھر میں رہتے ہوئے تالے کے درجات تیسرے ساتھویں اور گیارویں گھر سے ناظر ہیں کمر کی پوزیشن سے بھی زہرہ ملاویہ یوگ بنا رہا ہے سیارہ مشتری تیسرے گھر کا حاکم ہے جو پہل کاری کوشش اور جدو جہد سے متعلق ہے اس کا حاکم ساتھویں گھر میں ہے جو سفر کا روجان ظاہر کرتا ہے سٹیٹس بنانے میں مدد دیتا ہے بیرون ملک رہائش کی نشاندہ ہی کرتا ہے جبکہ ساتھویں کا حاکم تیسرے میں ہیں گویا عمران خان ابتدا ہی سے ملک سے یعنی اپنے پیدائش کے مقام سے دور چلے گئے اور باہر رہتے ہوئے ہی تعلیم حاصل کی اور اپنا کرکٹ کا کریئر جو ہے وہ شروع کیا پھر ایک طویل عرصے کے بعد ملک سے باہر گزارتے رہے اور احد یہ کہ شریک حاجات کا جو پہلا انتخاب بھی انہوں نے کیا وہ ملک سے باہر ہی کیا اور پہلی شادی بھی ملک سے باہر ہوئی پانچویں گھر کا حاکم سیارہ زہل اس ذائچے میں یو کارک ہے اور نہایت خراب پوزیشن میں بارویں گھر میں مقیم ہے اس پر راہو کی نظر ہے عمران خان کے رجانات شوق اور دلچسپیوں کے حوالے سے سیارہ زہل کی پوزیشن قابل غور ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے مقاست کے حصول کے لیے ہر طرح کی حکمت عملی تیار کر سکتے ہیں سیارہ کمر ذائچے کے دسویں گھر کا حاکم ہے اور ساتویں گھر میں مشتری کے ساتھ قابض ہے یہ بھی ان کے کریئر کے معاملات میں بیرون ملک کامیابیوں کی نشاندہ ہی کرتا ہے گیارویں گھر کا حاکم سیارہ شمس بارویں گھر میں ہے ایسا شخص بیرون ملک رہ کر مالی مفادات حاصل کرتا ہے اپنے کرکٹ کے کریئر کے دوران بھی ان کے جو ذرائع آمدن تھے وہ بیرون ملک سے متعلق تھے اور اب ان کی پارٹی کو فنڈنگ جو ہوتی ہے وہ بھی بیرون ملک رہائش پذیر جو پاکستانی ہیں وہ زیادہ طور پر کرتے ہیں یہاں ایک دلچسپ حقیقت کا انکشاف ضروری ہے کہ روس کے جو صدر ہیں پیوٹن اور عمران خان کے ذائچے میں نہائیت معمولی سا فرق ہے مسٹر پیوٹن کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ سات اکتوبر نائنٹین فیفٹی ٹو ہے اور وہ صبح ساڑھے نو بجے سینٹ پیٹرزبرگ میں پیدا ہوئے علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے اگر ان کا ذائچہ وہ بناتے ہیں اگر دیکھیں گے تو وہ احران ہوں گے کہ ان کا پیدائشی برج جو ہے وہ بھی برجے میزان ہے کمر کے علاوہ باقی تمام سیارگان کی جو پوزیشن ہے اس میں کوئی اتنا خاص یا کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ فرق نہیں ہے کمر البتہ اپنے شرف کے گھر برجے سور میں ہے مسٹر پیوٹن ایک طویل عرصے سے روس کے حکمران ہیں ابھی حال ہی میں وہ ایک بار پھر الیکشن جیت کر صدر منتخب ہو گئے ہیں ہم کسی بھی ذائچے میں کمری منازل کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک کمری منازل انسان کی فطری خومیوں خامیوں کی نشاندہ ہی کرتا ہے عمران خان چاند کی منزل اشونی میں پیدا ہوئے اور جناب فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ بھی اسی منزل میں پیدا ہوئے ان کا تذکرہ ہم نے اپنے گزشتہ جو مہنامہ آئینہ قسمت میں کر چکے ہیں اشونی برج برجے حمل میں واقعہ ہے اور اس پر غزرناک کیتو حکماران ہے بچپن میں ان لوگوں کے اندر کھلنڈرہ پن بچکانہ پن دیکھنے میں آتا ہے لیکن یہ نہ ڈر بے خوف ہوتے ہیں نئے جہان دریافت کرنا چاہتے ہیں سیارہ شمس برجہ حمل میں شرف پاتا ہے لہٰذا لیڈرشپ جنگ جو صلاحیتیں جو ہیں وہ ان کے اندر موجود رہتی ہیں اختیارات اور قدر و منزلت کی چاہت بھی ان کے اندر جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے یہ لوگ جن سے مخالف کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں مزاجی طور پر غصہ اور جلد اشتعال کے اندر جو ہے یہ لوگ آ جاتے ہیں فطری طور پر ان کا ذہن کافی جو ہے بہت حرک بشار اور سخت مزاج ہوتے ہیں اپنی وجاہت اور دلکشی کی وجہ سے دوسرے لوگوں میں ممتاز نظر آتے ہیں اور ہوائی کلے جو ہیں وہ بناتے رہتے ہیں اس کا روجہان بھی رکھتے ہیں لیکن ان کے خیالات ہمیشہ صاف اور صحت مند رہتے ہیں ان کے اندر جسمانی طور کے اوپر قوت مدافق جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ذہنی جسمانی طور پر ہمیشہ جوان رہتے ہیں ان کی بیماریوں کا یا دیگر تکالیف کا جو بنیادی سبب ہے وہ غیر ضروری ذہنی پریشانی اور ذہنی انتشار جو ہے وہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب انیس سو چھانوے میں سیاست میں آئے اور ان کی پارٹی کے ذائچے پر بھی ہم ابھی تھوڑی سی بات کریں گے ایک طویل عرصہ مسلسل جدوجہد کے بعد وہ کوئی خاص سیاسی کامیابی جو ہے وہ حاصل نہیں کر پائے ان کے ذائچے میں انیس سو ستانوے سے راہو کا دور اکبر شروع ہوا اور راہو کو سیاست کا ستارہ بھی کہا جاتا ہے اسی راہو کے دور اکبر میں جب سیارہ زہرہ کا دور اصغر شروع ہوا تو عمران خان صاحب کے لیے ایسے اسباب بننا شروع ہو گئے کہ وہ بالاخر ایک کامیاب اور تاریخی جلسہ جو ہے وہ کر کے دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ کھڑے ہو گئے اس حوالے سے اور بھی بہت سی خفیان جو داستانے ہیں وہ مشہور ہیں لیکن ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے جب انسان کا بہتر وقت ہوتا ہے تو بہت سے عوامل اس کے مددگار ہو سکتے ہیں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں ان کی پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لینے والی دوسری پارٹی کا عزاز حاصل کیا نون لیگ کو ان پر بھرتری حاصل تھی لہذا حکومت نون لیگ نے منائی اور وہ حکومت مخالف کے دار ادا کرتے رہے جنویری دوہزار پندرہ سے راہو کا دور اکبر ختم ہوا اور مشتری کا دور اکبر جو ہے اس کا آغاز ہوا جو تحال جاری ہے مشتری تیسرے گھر کا حاکم اور تعلیم میزان کے لیے نہائیت اہم سے آ رہا ہے زائچے میں ساتھویں گھر میں اچھی جگہ واقع ہے مشتری ہی کے دور اصغر میں ان کی پاناما مہم جو ہی جو تھی وہ اروج پر پہنچی اور مارچ دوہزار سترہ سے سیارہ زہل کا دور شروع ہوا جو تحال جاری ہے زہل یوگا کارک سیارہ ہے لیکن نہ صرف یہ کے بارویں گھر میں ہے بلکہ بارویں گھر کے حاکم سیارہ اطارت کے ساتھ جو ہے وہ قریبی قیران رکھتا ہے گویا عمران خان کی آنے والے مہینوں میں کامیابیاں یا ناکامیاں خاصی مبہم اور مشکلات کے ساتھ نظر آتی ہیں یہ دور بہت محتاط رہنے کا ہے اور بڑی ذہانت کے ساتھ منصوبہ بندی کا ہے پانچ میں گھر اور اس کے حاکم کی پوزیشن سکینڈلز اور اسوائیاں ظاہر کرتے ہیں ریحام خان کی حالیہ کتاب نے بہت سے متنازع سوالوں کو جنم دیا اور ان کے مخالفین ہر حربہ استعمال کرنے میں آزاد ہیں سیارہ زہل کا دور اسکر صحت کے حوالے سے بھی تشویشناک ہے مزید یہ کہ اطارت کے قریبی نظریہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ شاید بہتر فیصلہ کرنے میں دشواری محسوس کریں یا انہیں غلط مشورے دیے جائیں یہ ان کی ایک فطری کمزوری ہے برج میزان والے ہمیشہ بروقت اور صحیح فیصلہ کرنے میں دیر کر دیتے ہیں وہ کسی معاملے میں بہت غور فکر جو ہے وہ نہیں کرتے اور پھر دوسروں سے مشورے کرتے ہیں مگر پھر بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہوتے اور اکثر کوئی واضح فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر پاتے جیسا کہ ابھی پنجاب اور کے پی کے میں وزارت اللہ کے امویدواروں کے حوالے سے جو صورتحال سامنے آپ کے آئی اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے عمران خان صاحب نے پچیس اپرل انیس سو چھینوے کو ایک نئی سیاسی پارٹی بنانے کا اعلان کیا چند سال قبل اس اعلان کا وقت ایک ہمیں جو جنرلس تھے صحافی تھے انہوں نے ہمیں دوپہر تقریباً بارہ بجے بتایا اور ہم نے اس کے مطابق جب اس کے ذائچہ بنا کر دیکھے لیکن بعد میں مزید تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ اعلان لاہور میں شام تقریباً پانچ ساڑھ پانچ بجے کے درمیان ہوا تھا لہٰذا اس پارٹی کا جب ہم ذائچہ بناتے ہیں تو اس کا جو وقت بنتا ہے وہ پچیس اپرل انیس سو چھینوے اور شام وہ پانچ بچ کر بیس منٹ کا ہے لاہور میں جس کا تالے برج جو ہے برج سملہ ظاہر ہوتا ہے جس کا حاکم جو ہے وہ نوے گھر میں اچھی جگہ پہ موجود ہے یہاں پر قصہ مختصر کرتے ہیں کہ آٹھ دسمبر دوزار چودہ سے پارٹی کے ذائچے میں بارویں گھر کے سیارہ شمس کا دور اسکر شروع ہوا اور بارویں گھر کی منصوبات کے مطابق عمران خان کا دھرنا ناکام رہا اور وہ رحام خان سے شادی کے چکر میں ایسے ہلجے کہ اب تک پرانے زخم جو ہیں وہ تازہ ہیں پندرہ اکتوبر دوہزار پندرہ سے کمر کا دور اسکر شروع ہوا انہوں نے رحام خان سے الہدگی جو ہے وہ اختیار کی اور پارٹی کے معاملات مزید بہتر ہوئے لیکن مارچ دوہزار سترہ سے ذائچے کے سب سے منحوس سیارہ مریخ کا دور اسکر جو ہے وہ شروع ہو گیا جس کی وجہ سے پارٹی کو شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا پارٹی فنڈنگ سے متعلق مقدمات جو ہیں وہ شروع ہوئے اور خود عمران خان بھی مقدمات کا سامنا کرتے رہے اس سال تیرہ مارچ سے اطارت کا دور اکبر اور راہو کا دور اسکر جو ہے وہ جاری ہے راہو ذائچے کے پہلے گھر میں موجود ہے یہ سیاست فریب سکینڈلز سے متعلق ہے پارٹی کے لیے نتنے مسائل بھی پیدا کر رہا ہے اور ہوشیاری چلاکی یا فنگاری سے اگر کام لیا جائے تو کامیابی کے راستے کھول سکتا ہے اگر الیکشن پچیس جولائی کو منقض ہوتے ہیں تو اس وقت عمران خان کے ذائچے اور پارٹی کے ذائچے میں سیارہ مشتری کی پوزیشن موافق ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کلین سویپ کریں اور تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں بے شک نونلین کے ذائچے کی سیاروی پوزیشن تحریک انصاف کے ذائچے سے بہتر نہیں ہوگی گویا دونوں جماعتوں کے درمیان ایک کانٹے کا مقابلہ ہوگا جس کے نتائج ایسے نہیں ہوں گے کہ کوئی بھی جماعت تنہا حکومت بنا سکے اگر الیکشن پچیس جولائی کو نہ ہو سکے اور سبتمبر کے بعد ہوں تو ذائچے میں سیارہ مشتری کا دور اصغر شروع ہو جائے گا اس صورت میں امکان ہے کہ دھریک انصاف کو نونلیک پر فاضے طور کے اوپر پرتری حاصل ہو جائے بہت شکریہ اللہ حافظ